السلام علیکم ناظرین آپ سبی کا خیر مکتم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل ہندوستانی ایڈوکیشن میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں علامہ محمد اقبال کی تصنیف تصنیف بال جبریل کا تعریف اور تفہیم تو دیکھئے کیا سب لکھا ہوا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا بانگے درہ اور بال جبریل کی شاعت کے درمیان تقریباً بارہ سال کا وقفہ ہے ان بارہ برسوں میں علامہ اقبال کا کوئی اردو مجموعہ کلام شائع نہیں ہوا البتہ فارسی کے دو مجموعہ چھپے بال جبریل جنوری 1935 اسوی میں تباہ ہوئی یعنی چھپی شائع ہوئی ظاہر ہے کہ اس میں وہ اردو کلام شامل ہیں جو علامہ اقبال نے بانگے درہ کی تکمیل سے بال جبریل کی اشاعت تک کہا تھا اور اس لحاظ سے یہ کتاب بہت اہم ہے کہ ان کے فارسی کلام میں جو کچھ سراحت سے بیان ہوا ہے وہی کچھ بال جبریل میں اشارتاً آ گیا ہے بال جبریل کا پہلا حصہ غزلیات پر مشتمل ہے دوسرے حصے میں نظمیں ہیں دونوں حصے علامہ اقبال کی شائعی فن کے اعتبار سے بہت اہم ہیں جہاں تک افکار وہ خیالات کا تعلق ہے ان نظموں اور غزلوں میں وہی کچھ کہا گیا ہے جو ان کی فارسی کتابوں یا بانگے درہ کی تیسرے دور کے بعض نظموں میں ہے البتہ اس کتاب میں غزل گوئی اور منظر نگاری کے تجربات کیے گئے ہیں وہ فن شیر کے اعتبار سے موجزے کی حیثیت رکھتے ہیں پہلے حصے میں پہلی سولہ غزلیں بقایا غزلوں سے الگ درج کی گئی ہے اس کے سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر بادل طبیعات موضوعات پر محیط ہے یعنی خدا خداے کائنات اور انسان کے تعلق کو واضح کرتی ہے ان کے بعض اشعار خاصے دقیق ہیں اس کے بعد حقیم سنائی جو فارسی کے اہم شاعر ہیں اور جن کی پیروی مولانا روم نے کی ہے کی غزل میں قصیدہ نما غزل ہے اور پھر غزلیات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان غزلیات میں وہ تمام موضوعات اشارے کنائے علامات اور سراحت کے ساتھ آگئے ہیں جو ان سے پہلے بھی اقبال کے فارسی اور اردو کلام میں موجود ہیں مگر جن موضوعات کا ذکر کسرت سے آتا ہے وحیہ ہے خودی عشق کشمکش حیات فکر وجدان اور اقل کا تقابیل اسلام کی طرف واپسی یا دوسری لفظوں میں ان تمام اناثر کا اسلام سے اخراج جو مسلمانوں نے غیر مذاہب سے لے کر اسلام میں داخل کر لیے ہیں ان کے علاوہ صوفی وہ ملہ کی بےعملی مغرب کے مشرق پر ہلاکت خیز اثرات مغربی تعلیم کے نقصانات وغیرہ کو بھی بار بار بڑے زوردار اشعار بڑے زوردار اشعار میں بیان کیا گیا ہے بالے جبریل کی غزلیات اور غزل کی پوری تاریخ میں ایک نئی آواز ہے ان کے انداز بیان میں ایسی جدتیں ہیں جو ان سے پہلے کی غزلیات میں نہیں ہے ان کا زخیرہ الفاظ ان کا زخیرہ الفاظ نیا ہے ان کی تشبیحات اس آرات اور تصویری نئی ہے ان کے زمین ان کے زمین نئی ہے ان میں سینکڑوں نئی تراقیب ہے اور ظاہر ہے کہ جو خیالات پیش کیے گئے ہیں وہ بھی اس سے پہلے غزل میں بیان نہیں ہوئے تھے گویا علامہ اقبال نے غزل کا باطن بھی تبدیل کر دیا ہے اور ظاہر بھی یہ سنف غزل میں بڑا تجربہ ہے اس تجربے نے جدید غزل گوش اور کو بہت متاثر کیا جدید اردو غزل میں تجربات کی جو افراد نظر آتی ہے ان کا بلواستہ اور بلاواستہ سلسلہ بال جبرین کی غزلیات تک جاتا ہے یہ غزلیات اپنے نقطہ آفرینی اور انداز بیان کی دلکشی کی وجہ سے بہت متاثر کرتی ہے غزل کا یہ انداز اردو غزل کی تاریخ میں یقینا نیا ہے اور جب کاری اس سے کسی قدر آش نائی حاصل کر لے تو اس کی غرابت دور ہو جاتی ہے اور ایک نئی دنیا کا دروازہ اس پرواہ ہو جاتا ہے بالے جبریل میں اکثر نظمیں مختصر ہیں مگر تین طویل نظمیں بھی اس میں شامل ہیں جن میں سے ہر ایک کے بارے میں مختلف نقاد یہ آرائے رکھتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کی بہترین نظمیں ہیں زوک و شوک مسجد کرتبہ اور ساقی نامہ ایسے عظیم کارنامے ہیں جن پر کوئی بڑی سے بڑی ترقی یافتہ زبان بھی فخر کر سکتی ہے نقاد نقاد کے درمیان نقاد درمیان یہ فیصلہ تو شاید کبھی نہ ہو سکے کہ ان میں سے بہترین نظم کون سی ہے لیکن اس پر بہت سے نقاد متفق ہو جائیں گے کہ ان سے بہتر نظمیں اور علامہ نے نہیں لکھی زوک و شوک ایک لا جواب ناتی آئے نظم ہے مسجد کرتبہ اور ساقی نامہ میں علامہ اقبال کے تمام نظریات کا خلاصہ موجود ہے تینوں نظموں کا خلوص انداز بیان اور موضوع کے ہم اہنگی اور زور بیان ایسا ہے کہ بہت کم یکجا ہو پاتا ہے پھر نظموں کا ربط وہ تسلسل دیدنی ہے مختصر نظموں میں تاریخ کی دعا اس انداز بیان کو علامہ اقبال نے ضرب قلیم میں اور بھی چمکایا ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے ہندوستانی ایڈوکیشن ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ